اسلام علیکم ویورز میں ہوں سلمان ویلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ بوکس ٹی وی بیریہ ٹاؤن کے پریسٹنڈ نائن کے اندر جو کہ ایک شاندار پریسٹنڈ ہے اور بیریہ کا مشہور پریسٹنڈ ہے بیریہ ہلز کے نام سے تو بیریہ ہلز کے اندر جو آپ کو کیٹیگری ملتی ہے وہ پانسو گز، ہزار گز اور دو ہزار گز کے آپ کو یہاں پر پلوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو یہ بھی مین گز سے آپ کے یارہ ساڑھے یارہ کلومیٹر کی ڈرائیب کی اوپر بیریہ ہلز آپ کو پریسٹنڈ نائن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی اگر میں امینیٹیز فیچز لیٹیز کی بات کروں تو بیریہ ہلز کے اندر اس ٹائم کی اوپر جس لوکیشن کی اوپر میں موجود ہوں یہ لوکیشن پاکستان کا سب سے بڑا فلیک یہاں پر لگایا جاتا ہے فلیک پول سب سے بڑا یہاں پر فلیک پول موجود ہے اگر میں اس کی بلکل اپوزٹ سائٹ کی بات کروں تو آپ کو بلکل اس کے فرنٹ پر سائٹ پر سوری بیک سائٹ پر آپ کو جو ہے بیریہ ہیڈز دیکھنے کو مل جاتا ہے بیریہ ٹاؤن کے اندر یہ بیریہ ہلز جو ہے یہ بہت ہی پیارا اور شاندار پریسٹنڈ ہے جو کہ مین جینہ کے بلکل قریب ہے اور یہاں پر میں اگر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں تو ملک ریاض کی جو ریعشگاہ بنی ہوئی ہے چوتر اکڑ پہ وہ بھی اس کے بلکل ساتھ میں برابر میں بنی ہوئی ہے اور یہاں کے اگر میں آپ کو ریٹس کے بارے میں بتاؤں کہ آج کے موجودہ حالات میں یہاں پر ریٹس کیا چل رہے ہیں تو یہاں پر جو ہزار گز کے ریٹ ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے دو پچتر سے لے کر ساڑھے پانچ کروڑ تک اور جو دو ہزار گز کا ریٹ ہے وہ سامنے کے ساڑھے چار سے چھ کروڑ کے درمیان میں آپ کو جو ہے دو ہزار گز کا مل جاتا ہے اور جو پانچ کروڑ کا ہے وہ آپ کو سامنے کے ڈیٹھ کروڑ سے لے کر تین کروڑ کے درمیان میں آپ کو پانچ کروڑ کا پلوڑ جو ہے یہاں پر موجود مل جاتا ہے اچھی لوکیشن پہ ہائٹڈ لوکیشن پہ یہ جو بیریہ ہل سے یہ آلریڈی ہائٹڈ لوکیشن پہ بہت اچھی پرائم لوکیشن کے اوپر ہے اس کی amenities facilities کی میں اگر بات کروں تو یہاں پر کا جو environment ہے یہاں کا جو view ہے وہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا اور شاندار نظر آ رہا ہے یہاں کی اگر میں آپ کو left side کے اوپر بات کروں تو اس کے left side کے اوپر جو آپ کا view ہے جو front side پہ facing کر رہا ہے adventure land آپ کے بالکل سامنے ہے adventure land بیریہ کا theme park بیریہ بچوں کی جہاں activities ہیں وہ بالکل آپ کے قریب ہے nearest ہے اور آپ کا بیریہ ہائٹس بلکل سامنے back side پہ بناوا ہے اور بیریہ کی پاکستان کی تیسری ایشیا گرینڈ جامعہ مسجد ہمارے بالکل left side پہ بنی ہوئی ہے جو کہ بالکل back side پہ آپ کو view ابھی ہم لوگ کروا دیں گے تو اگر آپ لوگوں نے already یہاں پر investment کی ہوئی ہے یہاں اگر آپ کوئی future میں اپنا کوئی فارم آز بنانا چاہ رہے ہیں اپنا کوئی plot لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے دیوے numbers پہ رابطہ کریے گا تاکہ ہم آپ کو یہاں پر daily updated جو rate ہیں وہ update کر سکیں کہ آج کی مارکٹ کے لحاظ سے کیا rate یہاں پر update ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے already یہاں پر investment کی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پر construction کا سوچ رہے ہیں construction کا plan کر رہے ہیں تو ہم سے ضرور contact کریے گا تاکہ ہم rates کا آپ کو update کر سکیں اور آپ کو cost پتا سکیں کہ ایک ولا construct کرنے میں آپ کو کتنی cost آ سکتی ہے یہاں پر اس ٹائم کی اوپر جو ہمارے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں جس طرح مہنگائی day by day بڑھتی جا رہی ہے ہمارے جو properties کے rate ہیں وہ day by day down ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس پرسنٹ کی یہ خاص یہ تھے کہ یہاں پر اگر آپ اس ٹائم کی اوپر اگر کوئی investment کر لیتے ہیں تو within one year یا two year کے درمیان میں آپ کو یہاں پر اچھا benefit gain ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین پرسنٹ اور بیریہ کا سب سے شاندار پرسنٹ ہے جو کہ بیریہ hills کے نام سے مشہور ہے آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا ہمارے دیوے نمبرز پر رابطہ کریے گا یہاں کے لیے اگر آپ کوئی بھی information لینا چاہے اگر آپ اپنے plots کو اچھی قیمتوں پر sale out کرنا چاہے ہیں تب بھی آپ ہم سے contact کریے گا اور اگر میں اس کی ایک اور خاصیت آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر کچھ ہی distance پر بیریہ hills سے اگر آپ آگے جائیں گے تو پرسنٹ بارہ آتا ہے جو کہ علی بلوک کے نام سے مشہور ہے وہاں پر آپ کو پیٹرول پمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے تھوڑا سا آگے walking distance میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر جو ہے dancing fountain دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی amenities facilities کی بات کروں تو بیریہ hills کے تھوڑا سا distance کی اوپر only hardly five minute کی drive کی اوپر آپ کو midway commercial دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر commercial activities ہو رہی ہیں وہاں پر آپ کو food streets مل جاتے ہیں وہاں پر آپ کو commercial activities مل جاتی ہیں آپ کو grocery مل جاتی ہے آپ کے یہاں پر shopping gallery وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے تو بہت ساری activities ہیں facilities ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالی میں ہر پریسنٹ میں جا کر وہاں کی جو development ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو update کرتا رہوں گا وہاں کے rates کے بارے میں بھی update کرتا رہوں گا اور اس بیریہ town میں جو لوگ پرانے کام کرنے والے ہیں جو 2014 سے بیریہ town کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے experience کو آپ تک شیئر کروں گا پہنچاؤں گا کہ وہ بیریہ town کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ بیریہ town کے اندر اس time investment کرنی چاہیے یا نہیں اگر ہم بیریہ town کے اندر investment کرتے ہیں تو کیا آنے والے وقت میں ہمیں benefit ہوگا یہ سب چیزیں ہم ان سے discuss کریں گے ان کی experience کو آپ تک پہنچائیں گے تاں کہ آپ کو بھی پتا لگے کہ جو لوگ بیریہ town کے اندر اتنے time سے کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے بیریہ town کے بارے میں کیا future دیکھا ہے کیا ان کی نظر میں بیریہ town جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ تک ہم share کریں گے ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھتے رہے گا آپ نے کوئی بھی ہم سے سوالات کرنے ہو کوئی چیز پوچھنی ہو کوئی sale purchase کرنا ہو یا آپ کی کوئی اپنی property آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہم کئی اور sale out کر کے کئی اور shift ہو رہے ہیں تو ہم سے ضرور contact کریے گا ہمارے دی ہوئے گے نمبرز پر رابطہ کریے گا تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا میں آپ کو تب تک کے لئے یہاں پر جو ہے اس کی construction اس کا view بھی اس ویڈیو میں update کر دوں گا اللہ حافظ